اسلام علیکم تمام دوست و آپ خیر خریت سے ہوں گے میں محمد ریحاز پیجنورڈ کے قرمز سے اور اپنے ہی چینل سے میں کچھ نہ ایک دوست ہے انہوں نے اصل میں اپنا گھر کچھ سیٹنگ کر رہے ہیں نیا بنا رہے ہیں کافی سا رائح ساتھ تو کبوتر آلموسٹ انہوں نے چھوڑی دی ہیں میں کچھ اس کے اندر جوڑے ہیں سنکہ شوقہ کو کروا دیتا ہوں اور جو باقی بچے ہیں ہمیں یہاں آکے دوبارہ ویڈیو بنا دوں گا جوڑے یہاں کو چھوڑنے کے لئے دا جگہ نہیں تھی وہ ساری کنسکشن کے ویسے آگے پیچھے ہوا کا کام تو جوڑے میں لئے دا آپ کو نکال کے دکھا دوں گا اور بچے یہاں بھی چھوڑ کے دوبارہ سے آپ کو دکھا دوں گا انشاءاللہ ساری کنسکشن ہو رہی ہے نئی والی کبوتر فیلحال تو انہوں نے چھوڑ دی ہیں یہ اوپر نیا کھوڑا چھوڑا جب دنائیں گے پھر رکھنے انہوں نے آپ کی بھی کھنچوں کھنٹا پچھا یہ سیال کوٹی جوڑا پہلا جوڑا سائٹ پہ کیا ہے میں آنکھوں پرا کا کوئی شوق نہیں سکروا رہا ہے کیونک میں بندہ کوئی نہیں ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے لیکن جوڑے اچھے ہیں سارے کے سارے کبوتر میں نے ان کے پہلے بھی آکے ایک دو دفعہ دیکھیں ماشاءاللہ پروازی شوق ہے اور اچھے کھوڑا پڑے ہیں ان کے پاس سیال کوٹی بٹے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا نارمادی مشاہل ایک ہی جیسے ہیں یہ تیڈی جوڑا ان کے پاس اور سائز بڑے اچھے ہیں ہڈی جوڑ پر کندہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا بات یہ کہ لینے کھوڑا اپنے ہوتے ہیں اعتبار پہ وہ جو دکھانے والا ہے اس کے اعتبار بھی آپ نے لینے ہوتے ہیں اگر آپ کو کچھ سمجھ لگتی ہو تو ضرور رابطہ کیجئے گا کبوتر اپنا آپ ویسے ہی رنگ شنگ سے بتا جاتے ہیں باقی یہ کہ میں نے پکڑ کے سارے دیکھ لی ہیں میری طرح سے تسل لی ہے کوئی مسئلہ نہیں نکلے گا انڈے بچوں کا پہ انشاءاللہ کوئی نہیں نکلنے لگا امید تو بڑی کیونکہ ان کے بچے ہی سارے پھیر رہے ہیں بیچ میں جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا تھوڑے دیکھ تک یہ تیسرا پہر ہے اس میں علی والا نار ہے اور یہ ماشاءاللہ جہنین ہی ہے اس میں نے پکڑ کے اس کو بھی دیکھا ہے آنکھ کی جالی شاری جو علی والوں کی ہونی چاہیے یہ سیم ہی ہے کلر میں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگے گا آپ کو لیکن یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں اپنے اور مادہ آپ کے سامنے دیوان ساو والوں میں سے لگتی ہے ویشی کہلے ہیں دیوان ساو والوں میں سے کہلے لیکن ساو سترے کبوتر ہیں اور پورے وجود میں کہ جو شاک والے کبوتر ہوتے ہیں وہ نظر ہی آجاتے ہیں کوئی دل بھی شڑوی والے نہیں آئیے پیچھے ہیٹو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چھتے نہیں بن رہی ہیں وہ تازہ تازہ سیمیں ٹوکا پہ نظر آجاتا ہے نہیں یہ چوتھا پیر ہے اس میں فیروزپوری نار ہے اور کمگر ماتی ہے یہ لیفٹ سائیڈ پر ماتی ہے میرے اور پچھلی سائیڈ پر نار ہے نار بھی ماشاءاللہ اسی طرح ہی ہے بڑے سائز کا یہاں پہ یہ میں چھوٹے کیج میں ڈالا گیا تو اس نے کوئی اپنا طورا چینج کر لیا مادہ دیکھیں ماشاءاللہ سٹرکچر کبوتروں کے بتا دیتے ہیں کہ کبوتر لینے کے قابل ہیں یا نہیں باقی دوستوں کے اپنی منزل ہے جس کو سمجھ لگتی ہے اب یہ پوری گیم ہے اور کام آنے والی گیم ہے یہ ساری کی ساری لیں جی ایک اور پیر ہے اچھا یہ پروازی چاہتے ہیں بیسیکلی فینسی فونسی کبوتر ان کے پاس کوئی نہیں ہے یہ انشاءاللہ نا رزلٹ والے کبوتر ہیں اور رزلٹ دیں گے انشاءاللہ جیدے بھی جائیں گے اب اس میں دیکھ رہا ہے یہ فیروزپوری نار ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے سیالکوٹی ماتا لگائی ہوئی ہے نارب بیسیکلی جو فیروزپوری ہے نا یہ تھوڑے سے جو پیوٹی میں چلے جاتے ہیں بلکی ہو جاتے ہیں تھوڑے بھاری ہو جاتے ہیں اب مادی انہوں نے سلم سمارٹ لگا کے وہ آگے کام چلا لیا ہے یہ بچے اڑھائیں گے انشاءاللہ یہ پانچ ماہ پیر ہے نا پانچ ماہ پیر ہے یہ ٹھیک لنج یہ گولڈن پیر ہے مادہ بیسیکلی لیکن ہے گولڈن اور سائز سائز آپ ان کے دیکھ لیں کھڑا در دیکھ لیں لمبی ٹانگیں جو کبوتر میں کوالٹیاں ہونی چاہیے باقی ساری ہیں باقی پھر وہی بات ہے کہ میں نے آپ پہلے بتایا کہ اعتبار پر آپ نے لینے میں نے ان کو دیکھ لیا اچھے تراغر کسی کو سمجھ لگتی ہو کہ میں کبوتروں کی پرک رکھتا ہوں اور اچھے کبوتر کسی کو پاس جائیں گے میرے پاس سے تو وہ ضرور رابطہ کر سکتا ہے یہ گولڈن پیر ہے اور یہ چھٹا پیر تھا غالباً اگر میری آدداش کمزور نہیں ہے کمزور ہو تو بتا دیجئے لینے یہ میں نے بچے اکٹھے کر لی ہیں سارے اب یہ ٹوٹل ہے سولہ بچے تھوڑا سا پی ڈگری میں دیکھتا ہوں کہ بتا رہا ہوں مجھے کو سمجھ آتی ہے ایک تو یہ بیٹھا ہے یہ اس کا وحشیوں کا بچہ ہے اور ایک ہی ہے سفید وحشی ہیں ان کے پاس ہی ان کا بچہ ہے باقی اس میں کچھ ٹیڈیوں کے بچے ہیں یہ ٹیڈی کا ہے اور ایک اور کل پرہ بچے یہاں پھر رہا ہوگا وہ بتاتا ہوں وہ بھی ٹیڈیوں کا ہے یہ بچے دو ہیں یہ سیالکوٹیوں کے سیالکوٹیوں کے پیر یہ بلکہ پورا آپ کو دکھایا تھا یہ بچے ہیں یہ کس کا ہے یہ بھی ان کا یہ ہے یہ بھی ان کا یہ بڑا ہو گیا یہ مادہ ہے یہ مادہ بن گئی ہے پوری یہ بچے ہیں یہ دیکھیں ہلواری میں شاید تھوڑے سے چھوٹے ہیں لیکن ہیں بہت اچھے ماشاءاللہ اور پھر اس میں فروزپوریوں کے بھی ہیں بچے ایک یہ فروزپوریوں کا بیٹھا ہوگا اور ایک یہ پیچھے ٹیڈی بچے بیٹھا ہوگا یہ والا ٹھیک ہے جی یہ کچھ بڑے ہوگئے ہیں یہ بھی فروزپوریوں میں سے نکلایا ہے یہ بھی فروزپوریوں میں سے نکلایا ہے اس کو گول کیا ہے یہ گول ہوا گا ہے جوڑوں کے لئے جوڑوں نے روکا چھوکا ہوگا جو جیسے بھی ہے یہ بچے کے دیکھیں کھڑا درد ماشاءاللہ بچے یہ سارے سارے اچھے اور اندر ہی ہیں یہ ان میں سے باہر کوئی بھی نہیں نکلا کیونکہ یہ لوگ اپنا کام نہیں کروانے اسے دوران کوئی بچہ باہر نکال کے اڑایا کوئی نہیں ہے یہ سارے کے سارے جتنے بھی یہ سب کوئی رہے ہیں اڑاوا کوئی نہیں ہے کسی بات جائیں گے تو انشاءاللہ یہ اڑیں گے بھی اور کام بھی کریں گے آگے جس دوست کو سمجھ لگتی ہو اس کے اندر جناب چھے پیر اور سولہ یہ پتھیاں پتھے ہیں بچے بھی ہیں پتھیاں پتھے بھی ہیں سولہ بند ہے ٹوٹل یہ کس کا یہ ٹیڑیوں کا یہ یہ بھی ٹیڑیوں کا یہ سفید آمد سولہ پتھیاں پتھے اور چھے جوڑے جس دوست کو سمجھ لگتی ہو کوشش کریں کہ جس کو سارے چاہیے وہ رابطہ کریں بجائے اس کے کہ آپ وہ اکے کر کے مانگیں گے پھر دینا نہیں ہے یہاں سے اکے کر کے سارے کے سارے کٹھی دینے ہیں جس دوست کو سمجھ لگتے ہو رابطہ کر سکتا ہے مزید ڈسکشن انشاءاللہ جو وٹس اپ پر کریں گے